خود باقاعدہ گفتگو ہے ایک صاحب کی نام ہمارے ذہن سے نکل گیا مشہد میں ان کا ہوتل ہے اور ہوتل بھی ان کے بقول فائیو سٹار ہوتل ہے وہ کہتے ہیں کہ رات کو میں نے خواب دیکھا تقریباً ایک ڈیڑھ بجے کہ مجھے آواز آ رہی ہے اور میں خواب میں سوچ رہا ہوں جیسے آواز امام رضا علیہ السلام کی ہے کہ کل ایک میرا مہمان آنے والا ہے جو کتہ ہے اس کی مہمان نوازی کرنا کہتے ہیں اٹھا پتہ نہیں کیا ہے پھر سو گیا تو پھر مجھے بغاعدہ ذری نظر آئی امام کی کہ وہاں سے آواز نکل رہی ہے کہ کل ایک مہمان آئے گا تمہارے پاس جو کتہ ہے اس کی مہمان نوازی کرنا کہتے ہیں کہ ملکہ تاجب ہوا لیکن پھر میں اتنا تھکا باتا کہ پھر سو گیا کہہ لیں تیسری دفعہ جو ہے بہت ہی واضح طریقے سے دوبارہ مجھے حکم ہوا دوبارہ تیسری دفعہ حکم ہوا کہہ لیں گیپ میں اٹھا اور ڈائریکٹ حرم چلا گیا وہاں میں نے نماز پڑھی گریہ کیا واپس آیا نیند نہیں آ رہی تھی ویسے مجھے ہوتل جانا ہوتا تھا اپنا ہوتل تھا گیارہ بجے لیکن آج میں چھ بجے پہنچ گیا چھ بجے پہنچا تو پورا عملہ جو ہے وہ پریشان کبھی کبھی یہ کہتے ہیں ریسپشن پہ میں کھڑا ہوتا تھا ظاہرے کام دیکھنے کے لیے لیکن اوہ میں دوسرے لوگ کھڑے ہوتے تھے آج میں نے کہا تم سب لوگ چلے جاؤ آج میں کھڑا ہوں گا کہنے لئے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کتہ کس قسم کا کتہ ہوگا آیا کوئی انسان ہے کہ جس میں کوئی شباحت کتے کی کوئی ایسی حرکت کرے گا یا کہنے لگے میرے ذہن میں آیا کوئی شخص آئے گا جس کی ٹی شرٹ ہوگی جس پہ کتہ بنا ہوگا کہنے لگے میں کیونکہ امام کا حکم تھا کہ اس کا اس کو ریسیف کرنا اس کو ٹھہرانا یا مہمان نوازی کرنا کہنے لگے انہوں نے کہا لوگوں نے کہ ہم کر لیتے ہیں کہنے لگے نہیں میں وہیں کھڑوں یہاں تک کہ کھانے کا وقت آیا زہر اثر کا وقت آیا تو انہوں نے ایک کسی کو بلائے کہا اس کو دیکھتے رہے نا کوئی بھی آیا مجھے بتاؤ نماز انہوں نے وہیں پڑھی زہر اثر وہیں پڑھی کہنے لگے کھانے کا وقت آیا تو کھانا وہیں کھایا کھڑے کھڑے ریسیپشن کے پاس ہی کھڑے یا بیٹھے جیسے کہنے لگے پھر اس کے بعد حتی مغربشاہ ہو گئی کہنے لگے مغربشاہ بھی میں نے وہیں پڑھی کہنے لگے پھر میں نے تبصل کیا کہ یا مولا یہ کیا تھی بات اب تک تو کوئی نہیں آیا کہنے لگے تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بغیر ڈاڑی کے بڑے بڑے اس کے گھنگریالے ٹائپ کے بال گلے میں اس کے چین اور بڑا ہی ایک عجیب و غریب ہو لیا جو بہت ہی کوئی سپر فیشنیبل ٹائپ کے ہوتے ہیں اور بغل موسکتہ کہنے لگے جیسے ہی آیا تو فوراں کہنے لگے میں نے اس کو ریسیف کیا اور اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ کمرہ ہے انہوں نے کہا کہنے لگے جو میرا کمرہ تھا میں نے اس کو وہ دیا جو میرا ہوتل میں اپنا ذاتی کمرہ تھا سب لوگ حیران پریشان کہ ہمارے تو علاو نہیں ہیں جیسے یہاں پیٹ علاو نہیں ہوتے انہوں نے کہا بس تم لوگ خاموش رہے ہیں میں نے اپنے کمرے میں رکھایا اب اس کے بعد وہ ڈائننگ ہال میں آیا تو ساتھ آیا کچھ لوگ ناراض ہوئے ظاہر تو کہنے لگے میں نے سب سے کہا کہ میں آپ کی جانب سے معذرت چاہتا ہوں اگر آپ لوگ انکمفرٹیبل ہیں اس کی وجہ سے تو میں آپ کو دوسرے ہوتل میں بھیج دیتا ہوں اور یہ جو آپ کو ڈسٹرپ کیا ہوگا میں نے کہ آپ یہاں سے وہاں گئے ہیں تو یہ سارا کرایا میرا ماں فہے دو تین دن کا وہاں سے آپ دیجئے گا کرایا اب اس کے بعد یہ تین دن رہا اور زیارت بھی نہیں کیا بعد میں انہوں نے کہا کہ جب وہ جانے لگا کہ پیسے حساب کتنا وہ انہوں نے کہا تمہارا سارا حساب ہو گیا ہے کہ کیسے ہو گیا ہے انہوں نے کہا ہو گیا ہے اب اگر زوران بات ہوئی تو پوچھا کہ ایسی جب بات چیت ہوئی کہنے لگا کہ میں یہاں زیارت کے لیے آیا ہوں اور مجھے اپنے کتے سے بہت محبت ہے میرے رشتہ دار بھی ناراض ہوتے ہیں میرے دوست بھی ناراض ہوتے ہیں میں کہتا ہوں مجھے دعوت میں بلانا ہے تو اسی کے ساتھ بلاؤں اور یہ شاید کبھی بھی نہیں ہے کبھی بچپن میں زیارت کے لیے آیا تھا تو انہوں نے کہا تم یہاں کیوں آئے کہا کہ ایک دن میں نے امام رضا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتی تو پس میں آ گیا اور میں یہ کہہ کے آیا تھا کہ میں آؤں گا تو ساتھ ہی آؤں گا لیکن ظاہر ہے اس میں ایک حیاء تھی اندر نہیں گیا حرم کے پاس روڈ تک گیا اور امام سے کہا کہ سلام ہوں کہا کہ جب میں آیا تو مجھے کسی ہوتل والے نے کمرہ نہیں دیا اب انہوں نے کہا کہ پیسے نہیں تو اس نے کہا میں تو پیسے والا ہوں آپ لے لیں کہا کہ نہیں اسے ساب ہو گیا کہا کہ میں بڑے ہوتلوں میں گیا کسی نے نہیں دیا چھوٹوں میں گیا حتہ کسی نے نہیں دیا اور اب میں نے امام کے روزے کی جانب اشارہ کر کے کہا تھا کہ آپ نے مجھے بلایا ہے اور آپ میری مہمان نوازی نہیں کر رہے آئندہ کوئی بھی مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ وہ مہمان نوازی نہیں کرتے مجھے آپ نے بلایا میں آ گیا اب یعنی تقریب حضر کہنا یہ تھا کہ میں تو ویسے کہیں جاتا نہیں تھا آپ نے بولایا ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ میں اس کے بغرد جاتا نہیں ہوں اب اس نے زیارت کی ہے تو وہ باہر سے ہی کی ہے جس طرح عام بعض معاملین ہوتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ توہین نہیں کرتے ہیں آئمہ کی تو اس نے دور سے زیارت کی اب یہ گیا جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ کمرہ ممرے میں جو بھی چیزیں تھیں میں نے پاک کروائیں سب کچھ ہوا کہنے لگے تقریباً چھ مہینے کے بعد دوبارہ ایک دفعہ میں ریسیپشن پہ تھا تو ایک نوجوان آیا ایک شخص آیا کہ جو چہرے سے بہت دیندار لگ رہا تھا اور چہرے پہ ڈاڑی تھی وہ آکے کھڑا ہوا اس نے کمرے کی بات کی اس نے مجھے دیکھا میں نے اسے دیکھا کہنے لگے مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں کہی دیکھا ہے تو اس نے کہا میں وہ ہی ہوں تو انہوں نے کہا اچھا اب وہ نوجوان ایک جملہ کہتا ہے اب اس کو یہ بعد میں امام نے بتایا یا بعد میں کہا کہ دیکھو ہم نے تمہارا استقبال کیا تمہیں ٹھہرایا وہ کہتا ہے کہ جو تین دفعہ آپ کو حکم دے سکتا ہے کیا وہ ایک نظر سے مجھے نہیں بدل سکتا تو چھے مہینے بعد وہ سمجھے کہ اس کو یہ پتا چل گیا تھا کہ امام نے تین دفعہ حکم دیا ہے تو وہ کہتا ہے اب جب ان کو ہلکا تاجب ہوا سوالیاں نگاہوں سے کہ تمہیں بڑے بدل گئے ہو مثلا تو اس نے خود ہی کہا کہ ہاں میں وہ ہوں اب انہیں تاجب ہوا ہوگا یا سوال کیا ہوگا کہ بڑا چینج آ گیا تو اس پہ اس نے کہا کہ جو تین دفعہ آپ کو حکم دے سکتا ہے میرے لیے تو کیا اس کی نظر کرم اور اس کی نگاہ مجھے بدل نہیں سکتی سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد تو یہ یاد رکھیں کہ عائمہ علیہ السلام ہم میں سے کسی سے بھی غافل نہیں ہے خصوصاً امام زمان علیہ السلام کا واضح توقی ہے اگر ہماری دعا نہ ہوتی تو ہمارے دشمن تمہیں بھموڑ کے کھا جاتے تو ہم جیسے بھی یہ یاد رکھیں ہم کوئی بھی گناہ کریں کہ خداون تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں بچنا چاہیے بلا شک لیکن یاد رکھیں گناہ ایک برائی ہے لیکن گناہ کے بعد اللہ رسول اور آئمہ سے مایوس ہو جانا اور یہ سوچنا کہ اب انہوں نے ہم سے رابطہ منقطع کر لیا یہ اور برا گناہ ہے ظاہر میں رہنا چاہیے کہ خداون تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا ہم چھوڑتے ہیں وہ نہیں چھوڑتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم ہمیں نہیں چھوڑتے ہم ہونے چھوڑتے ہیں وہ کبھی ہم سے غافل نہیں رہتے ہم جیسے بھی ہوں ان کے چہنے والے ہیں اور ہمیشہ میں ایک جملہ کہتا ہوں ایک ہمارے استاد نے کہا تو خدا ان کے درجاز کو بلند سے بلند فرمائے کہ یاد رکھو کہ امام زمان علیہ السلام کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے یعنی باقی آئمہ وہ ہمارے زمانے کے ہیں یہ تو آپ سب سمجھ گئے بڑی سادی سی بات ہے سب اس پر یقین رکھنے ہیں لیکن انہوں نے دوسری بڑی ڈیلیکیٹ بات کہی جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھو کہ ہمارے علاوہ ان کا بھی کوئی نہیں ہے ان کے علاوہ ہمارا نہیں ہے ہمارے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے وہ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں جیسے بھی ہوں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ان کا دل دکتا ہے ہم ان کی بگڑی بھی اولادوں کی طرح سے ہیں وہ ہم سے غافل نہیں ہیں ان کے دل میں ہماری بڑی محبت ہے اور یہی محبت ہے کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے وہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں چھوڑتے ہمیں نہیں ہیں اور اس جانب توجہ رہے کہ خود میں بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم کہیں کہ جیسا ہمیں ہونا چاہیے ہم ویسے تو نہیں ہیں لیکن ہم کیا توصل کریں امام کی بارگاہ میں کہ جیسا ہمیں ہونا چاہیے ویسے تو نہیں ہیں لیکن ہاں ایک خصوصیت ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ ہم آپ سے اور آپ کے اجداز سے اور خصوصاً آپ کی جدہ حضرت فاطمہ سلام علیہ وآلہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم بہت برے ہیں لیکن ہم آپ اور آپ کے اجداد اور آپ کی جدہ حضرت فاطمہ سلام علیہ وآلہ کے قاتلوں سے نفرت کرتے ہیں ہم میں کوئی خصوصیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کے اجداز سے اور آپ کی جدہ سے محبت کرتے ہیں اور آپ اور آپ کے اجداد اور آپ کی جدہ کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں پس اس محبت اور اس نفرت اس حب اور اس بغض کے صدقے میں ہم پر نظر کرم فرمائیں سلوات پنے برمحمد و آل محمد